اسلام علیکم دوست و امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج تمہارا بھائی کوپو تمہیں سکھایا کہ بھائی ہم لوگ ایک آؤٹسٹینڈنگ تھامنل کیسے بنا سکتے ہیں یہ جو تھامنل تم دیکھ رہے ہو اس کے اندر کوئی بڑی سائنس نہیں چھوٹی موٹی سی ایڈیٹنگ ہے یار کچھ بھی نہیں ہے زیادہ لوگ جو پب جی ہوتے ہیں ابھی تو پاکستان کے اندر پب جی کمیونٹی بہت گرو کر لیے تو اس میں تمہیں یار فائدہ یہ ہوگا نا کہ یہ جو چیز میں تمہیں سکھاؤں گا یہ تمہیں آگے جا کے بہت فائدہ دے گی اور چھوٹی موٹی سی ایڈیٹنگ ہے مطلب اس کے اندر کوئی اتنی بڑی سائنس ہوگیرا کچھ بھی نہیں ہے تو بھائی شروع کرتے ہیں تمہارا ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے تو سب سے پہلے یار تمہیں یہ چیزیں اشیاء جو ہوتی ہیں جسے ہم لوگ کوئی ریسیپی اگرہ بناتے ہیں اس سے پہلے چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں بھائی کیا کہا ڈالا کیا نہیں ڈالا یہ چار چیزیں تم لوگوں کو مطلب یہ تھی ہی اس کو چھوڑ کے یہ تھامنیل ہے بھائی دیکھ لو تھامنیل ایسا والا ہم لوگ بنائیں گے صحیح ہے ایسے ہی بنائیں گے اور ہی وہ سارے ڈیزائن ہیں تم لوگ خود اپنے دماغ کے اندر سے نکالو اور اچھے چھے آئی ڈیاز مطلب اپنا ایمیجی نیشن جو ہیتی ہے نا وہ اس کو ایڈو بی فوٹو شاک کے تھرو مطلب آپ لوگ مطلب اتنے اچھے چھے تھامنیل بنا سکتے ہو کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے سامنے تو کوشش کیا کرنی ہے یہ ایمیجیز ہیں یہ تین یہ تو بھائی چاہیے اور یہ آپ لوگ سوچ رہے گے کہ کہ کہاں سے لے کر آئیں گے یہ تو وال پیپر ہے یہ تھوڑا سا ایفیکٹ ہے اور یہ ٹرانسپیرنٹ لوگو ہے پب جی موبالیل کا تو بھائی لگ چلو یار گگوگل بابا اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ کو سب سے پہلے جو سکرین دیکھ رہی ہے نا اس پہ میں نے پہلے سی سرچ کیا ہوا پب جی پی سی سی سیزن فائی وال پیپرز اور یہ گوگل پہ سرچ کیا ہوا آپ بھی سرچ کرو بھائی یہاں سے اور یہاں پہ بہت سار آپ کو وال پیپرز مل جائیں گے میں نے بھی یہاں سے یار وال پیپر اٹھا لی ہے ایک ایسا اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے ہماری تھنڈر ایسٹروم اور تھنڈر ایفیکٹ جو ہوتے ہیں نا تھنڈر ایفیکٹ سے یہ بہت اٹریکٹیو لوگ دیتے ہیں بھائی تھمڈل کو تو یہاں سے آپ نے یہ ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے اور دوسری بھائی چیز تیسری جو چیز ہے سوری وہ ہے پب جی موبائل ٹرانسپیرنٹ لوگو تو یہاں سے بھائی اپنے ٹرانسپیرنٹ لوگو ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے صحیح یہاں سے تو تیروں چیزیں آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اس کے بات کیا کرنا ہے بھائی ایک فوٹو شاپ کے نام سے بھائی سوفٹر آتا ہے جو زیادہ تر لوگوں کو پتہ یار اپنا ایڈو بی فوٹو شاپ سی ایسکس اس کے ڈاؤن لوڈ کا لنک بھی میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے ہے اور انسٹرول کر دینا اور یہ ریجسٹر آپ کا ایڈو بی فوٹو شاپ سی ایسکس آپ کے پاس آپ کے کمپیوٹر میں انسٹرول ہو جائے گا شروع کرتے ہیں بھائی تو بھائی یہ جو چار چیزیں ہیں وہ بھائی اپن کر لو آپ تو میں نے سیلف کی ہوں یہ ڈیک سٹوپ پہ تو یہی بھائی فائل ہماری تھامنیل تو اس کے اندر بھائی تینوں چیزیں میں نے اپن کر لی ہے یہ ہو گئی بھائی تینوں چیزیں اپن ابھی ہم بیسی تھامنیل بنائے گا تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا بھائی اس کا ایمیج سائز جو ہوتا ہے نا تم ٹر export کا ہوا ہےunciation بھائی ہے ہیٹ ہوتی ہے سیون ٹوینٹی اوکی کر لینا یہ ہے ہمارے تمیل کا سائز بھائی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے بھائی آہ یہ جو بیٹل گراؤنڈ کا جو لوگو ہے اس کو ہم لوگ گر کر کے یہاں पہ لے کر آئیں گے پبجی ہوگیا کا جو لوگ irс کو میرے کریں گے کرنے شو ٹرانس Ou کنٹرول بس میرے steps کو follow کرتے جائے اور کچھ نہیں کرنا ہے پھر آپ کو shift کی کی جو ہے shift جو keyboard کے اوپر ہے اس کو hold کرنا ہے اور alter کو hold کر کے رکھنا ہے دونوں کی اس کو اور اس کو تھوڑا اوپر کھیچ کے لے کر آنا ہے تاکہ دیکھو pixels پھٹے نہ اس کے تو یہ کر دیا ہم لوگوں نے یہاں تک بہتر ہے اس کو کر دیں گے move tool سے بھائی apply کر دیں گے یہ apply ہو گیا ہمارے پاس اس کے بعد دیکھ کریں گے اس کو drag لے کر آئیں گے تاکہ accurate position پہ یہ آج ہے دوسری جو چیزیں ہماری یہ ہے تو کیا کرنے آپ نے اس کو کیا کرنے پہلے background جو لیئر ہے lock اس کو ok کر کے آپ نے اپنے جو lock اس کو اٹھا دینا ہے پھر اس کو یہاں سے drag کر کے ہم نے کیا کرنا ہے اس والی file پہ لے کر آنا ہے اور اس کو یہاں پہ پوری مطلب ایسی adjustment کرنی ہے تاکہ یہ پورا cover ہو جائے اس کے ساتھ یہ ہم نے کر لیا اس کو ساتھ cover اور apply کر دیے space دبا دیں یا apply کر دیں ابھی یہ layer آگئی ہم ان دونوں کے اوپر layer 2 تو اس کو کیا کریں گے ہم لوگ normal سے ہم لوگ اس کو لے کر جائیں گے بھائی light light پہ دیکھو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تو ہم اس کو کوشش کرتے overlay پہ لے کے جاتے overlay یہ ہمارے پاس آگیا اس کا بہت amazing سا effect اور اس کو ہم لوگ کیا کریں گے بڑا کر دیں گے تھوڑا سا تھوڑا سا اور بڑا کر دیں گے اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو move کر کے یہاں پہ لے کر آنا ہے تاکہ ہم لوگوں کو look attractive دکھے بس صحیح اتنا کافی اسے یہاں پہ پھر کر دینا ہے بھائی move tool کے اوپر click کر دینا ہے apply کر دینا ہے اور یہاں سے show transform controls کو چیک وار کھٹا دینا ہے تو arrow font ہم لوگوں کو download کرنا پڑے گا اور ایک اچھی سی website آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ڈی font کے نام سے ایک website ہے ڈی اے font sorry تو یہاں پہ آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو ہر وہ font مل جائے گا یار جس کو آپ جو مطلب آپ لگانا چاہتے ہیں اپنے thumbnail کے اوپر وہ ہر font آپ کو مل جائے گا یہاں پہ تو یار آپ لوگ کو اگر کوئی فونٹ وغیرہ search بھی کرنا ہے تو یہاں پہ بھائی لکھ دیتے ہیں arrow font تو یار یہاں پہ آگئی بھائی arrow font کی types ہوگیرا تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ والا جو پہلے آئے اس کو download کر دینا ہے سہیے download کر دینا ہے ڈی این کا تھرو یا google chrome کے تھرو بھائی میں نے download کیا ہو اور install بھی کیا ہوا تو بھائی لوگ پہلا ٹیکس ہم لوگوں نے ٹائپ کر لیے rush کے نام سے آپ کو اس کے layer کو select کرنا ہے اس کے بعد جانا ہے یہاں پر fx میں پہلا option جو ہمارا ہے وہ بیولین ایم بوس کا ہے بیولین ایم بوس ہے بھائی اس کا پہلا option آپ نے چیک مارک کر دینا ہے دوسرا یہ کانٹور والا چیک مارک کر دینا ہے اس کے بعد stroke لگاتے ہیں اس کے اوپر ہم لوگ تھوڑا سا اچھا سا اور یہ اس کو ہم لوگ کر دیں گے center میں center میں کر دیں گے اور جتنا اچھا لگتا ہے جو look better دے رہا ہو اتنی اس کا size رکھنا ہے اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں لوگ اپنا overlay overlay میں نے pink select کیا ہوئے تاکہ background کے ساتھ match ہو اس کے بعد ہم لوگوں نے gradient دے دیا ہے تو gradient ہے بھائی میں نے کون سا color دی ہے gradient میں یہ میں نے pink کی gradient download کر کے کر کے رکھے ہوں اپنے photoshop کے اندر تو اس کو میں نے direct ہی صرف چیک مارک کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا آپ لوگوں نے بھی بھائی یہاں سے download کریں لینے gradient for photoshop بہت سارے gradient آپ کو مل جائیں گے بھائی ہر color کے اندر آپ کو gradient مل جائے گا اور یہاں سے آپ لوگوں اس کو install کر کے اپنے photoshop پہ install کر دینا ہے اور اس کے بعد بھائی ہم لوگ کیا کریں گے اسی کہ ہم لوگ اسی layer کی بس copy بناتے جائیں گے ایک copy بن گئی تاکہ ہم لوگ اس کے نیچے والا لکھتے ہیں یہاں پر ہم لوگ اس کو کیا text دیں گے rush gameplay تو بھائی ابھی size اس کا بڑا لگ رہا ہے تو اس کو size ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں 100 کر دیتے ہیں پہلے اس کا اوپر والے جو text کا تھا وہ 150 تھا ابھی یہاں میں دیکھو آپ کو ایک چیز نوٹ ہو رہے ہوگی کی بھائی ہمارے پاس اس کا جو یہ shadow ہے مطلب اس کا جو stroke ہے وہ ہم لوگوں کو زیادہ لگ رہا ہے black color کا stroke ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے اس کو چھوٹا کر دیں گے مطلب تھوڑا size small کرتے ہیں تاکہ تھوڑا اچھا سا look کو ہم لوگوں کو provide کر رہی ہے تو بھائی یہ rush gameplay کا ہوگی ابھی ہم لوگ پھر سے rush والے کو copy کریں گے text کو ایک دوسری layer بنائیں گے یہ اس کو نیچے لے کر آگے اور یہاں پہ ہم لوگ کیا type کریں گے customs custom room custom custom بہتر لگ رہا ہے پھر gameplay والے کو اٹھائیں گے gameplay والے کی ہم لوگ layer بنائیں گے یہ drag کر کے اس یہاں پہ لے کر آنا آپ نے صحیح ہے یہ بھائی gameplay کی copy بن گئی ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کریں گے نیچے لے کر رہا گے دوستاد اور scenes کچھ ایسے ہیں اس کو ہم لوگ کریں گے type اور یہاں پہ لکھیں گے rooms ابھی آپ چاہو تو یہ ہی اپنا بنا سکتے ہو اور اس کے ساتھ دوسرے text کو بھی add کر سکتے ہو میں نے جو پچھلا thumbnail بنائے نا اس کے اندر میں نے کہہ کیا ابھی دیکھو rush gameplay custom rooms تو میں نے یہ دوسرا text ہے نا اس کو میں نے font جو style اس کا وہ میں نے دوسرا دیا ہوا اور وہ میں نے دیا ہوا یہ سارے سارے میں نے font وہی سے download کی ہیں ڈی اے font جو ویب سائٹ میں نے آپ کو بتائی ہے اور یہاں پہ آپ کو وہ مل جائے گا بھائی payback کا font یہ رہا یہ میں نے لگائے ہو اس کے اوپر تو بھائی اس کو صرف آپ لوگوں نے font چیز کرتے رہنا ہے جو font اس کے اوپر اچھا ہے ایک attractive looks آ دیتا ہے اس کو آپ لوگوں نے چوز کر دینا ہے اور یہ دوسرے والے پہ میں نے یہ لگا دیا custom rooms تو یہ بن گیا بھائی آپ کے پاس thumbnail تو بھائی لوگ اگر سے تم لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو یار اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بولنا اس ویڈیو کو کم از کم یار 20 لائکس دے دی جیگا واقعی یہ جو ویڈیو ہے یہ 20 لائکس تو ڈیزار کرتی ہے یا مطلب چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو اور اپنا شیئر کرتے رہے گا دوستوں کے ساتھ بھائی سٹریم بھی کرتا ہے لائف تو اسٹریم پہ بھی آیا کرو رہے فیس بک کا پیج ہے ہمارا تو اس کو لائک کرنا مت بولنا اس ویڈیو سو مجھے لائف فیلوس موسیقی موسیقی موسیقی